بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو رزق کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنے تاکہ آپ کا ایمان منور ہو حدیث کا سواب آپ کو بھی ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنہوں نے ان کے حکمرانوں نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اور اللہ کے قانون میں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیں گے جب آپ اللہ پاک کے اوپر توقع نہیں کرتے اور اللہ پاک کیا نہ فرمانے کرتے ہو تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سزا دیتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں اور کئی اتنے بڑے ہوتے ہیں جس کا آخرت میں ہم کو حساب دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ آج میں آپ کو امی بتانے جا رہی ہوں اگر آپ بہت خود پریشان ہیں اگر آپ کسی کاروباری مسئلے میں پریشان ہیں جواب کی مسئلے میں پریشان ہیں اگر آپ عزت چاہتے ہیں اگر آپ روزی چاہتے ہیں رزق چاہتے ہیں اس میں برکت چاہتے ہیں تو پھر چار نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں چار نفل کو چاشت کی یعنی کہ جو صبح کے دس وجہ کا ٹائم ہوتا ہے نا دس وجہ کے ٹائم چاشت کے نیت کر کے یعنی چاشت کی نماز کرنی ہے نیت آپ نے چار نفل کی بس کرنی ہے نماز کرنے کے بعد صدی میں جائیں اور ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ آپ نے یہاں رزا کو پڑھنا ہے ہر مہینے میں سات دنی عمل کرنا ہے انشاءاللہ پوری زندگی آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا اگر آپ یہ عمل وہ لوگ کریں جو رزقی بندش کی وجہ سے پریشان ہے فاکر کشیلی مجبوری کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بھی زمین کے اوپر الارز کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے اس کے لئے یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کنے آپ نے اجازت دیجئے گا اپنے خیال دکھئے گا اللہ حافظ